پہلا فیکٹ آپ سبی کے سامنے میں پرستوس کرنے جا رہا ہوں اپنے دل کو تھام کر کے اور اپنے ہارٹ ریٹ کو ٹھیک سے سمحال کر کے بیٹھے کیونکہ میں جو آپ کو فیکٹ بتانے جا رہا ہوں سائد ہے آپ اس فیکٹ کو سنے ہوں گے افریقہ دیس کی رانی جو اپنے آشکوں کے سانتیون سمبند بنا کر کے انہیں جندہ زلا ڈالتی تھی آپ کو بتا دے ان کا نام انجنگا انجنگا ایمباندی تھا جو اپنے آشکوں کے سانتیون سمبند بنا کر کے ان کو جندہ زلا ڈالتی تھی تو دوستو آپ کو یہ سننے کے بعد آپ کو کیسا فیل ہوا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے فیکٹ کے طرف دوستو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بھارت میں تین بلیڈ والے فین کا پریوک کیا جاتا ہے جبکہ امریکہ اور کناڈا میں چار بلیڈ والے فین کا پریوک کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو چتر میں دکھائے گیا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میں انتر کیا ہے پہلے میں بتاتا ہوں کہ کناڈا میں یوج ہونے والے چار بلیڈ والے فین میں کیا بھی سیستہ ہوتا ہے تو میں دوستو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہاں کے لوگ اس فین کا پریوک چار بلیڈ والے فین کا پریوک صرف روم کو تھنڈک دینے کے لئے کرتے ہیں نہ کہ اپنے گرمی کو بھگانے کے لئے کرتے ہیں جی ہاں دوستو اور آپ کو میں بتا دوں کہ چار بلیڈ ہونے کے قارن فین میں اس کی گتی جو ہوتی ہے وہ دھیمی ہوتی ہے جبکہ اس کا ہوا جو ہوتا ہے وہ تیز لگتا ہے اور بزلی کی خپت زیادہ کرتا ہے جبکہ بھارت کا جو تین بلیڈ والا فین ہوتا ہے وہ بزلی کی خپت سب سے کم کرتا ہے اور گتی جو ہوتا ہے اس کا زیادہ ہوتا ہے جی ہاں دوستو اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تین بلیڈ ہونے کے قارن سے دوستو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرا فیکٹر طرف جیسے کی آپ سبھی چسمہ جرور پہنے ہوں گے اور چسمہ پہنتے ہیں تو آپ کے ناک کے پاس ایک پیڈ ہوتا ہے جو ہمارے ناک کو آرام پردان کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے اس کا نام دوستو نوج پیڈ ہوتا ہے جو ہمارے ناک کو آرام پردان کرتا ہے تو دوستو آپ کو یہ جان کر کے کیسا لگائے یہ ضرور بتائیں کمنٹ کر کے کہ آپ کو اس کا نام پتا تھا کی نہیں تو دوستو آج کا ہمارا جو چوتھا فیکٹ ہے ہم اپنے چوتھے فیکٹ کے طرف بڑھتے ہیں آپ کو جیسے کہ سکرین پہ دکھایا جا رہا ہے ایک گھڑی دوستو سب ہی لوگ گھڑی پہنتے ہیں لیکن آپ ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ جس سے وہ لوگ اپنے گھڑی کا ٹائم سیٹ کرتے ہیں اس کا نام کیا ہوتا ہے جی ہاں دوستو آپ کو نام اس کا پتا ہونا چاہیے اس کا نام کراؤن ہوتا ہے جس سے آپ اپنے گھڑی کا ٹائم سیٹ کرتے ہیں دوستو اب ہم اپنے چھٹے فیکٹ کے طرف بڑھتے ہیں چھٹا فیکٹ یہ ہے جیسے کہ آپ کو چطر میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ چھوٹا چھوٹا ٹائپ کا پلاسٹک کا ٹائپ کا دیا ہوا ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ جیسے کہ لڑکے سب جویلری پہنتی ہیں تو جویلری جو ہوتا ہے وہ کان میں لٹک جاتا ہے اس کے کارن کیا ہوتا ہے اس کے کارن یہ ہوتا ہے کہ جویلری جو ہوتا ہے اس میں ایک پلاسٹک کا دیا ہوتا ہے جو کان میں سیٹ اپ کرنے میں مدد کرتا ہے تو اس پلاسٹک کا نام جو ہوتا ہے وہ کلچ ہوتا ہے جی ہاں دوستو جس کے ساہت سے وہ جویلری کان میں پہنتی ہے وہاں پہ سیٹ اپ ہو جاتا ہے تو جی ہاں دوستو کیا آپ کو یہ پتا تھا اس کا نام تو آپ کمنٹ کر کے جرور ہم کو بتائیں تو آج کے لئے اتنا ہی اور چینل کا سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں تاکہ آپ کو اس کا نوٹفیکشن ملتا رہے Thank you